آ گیا وہ شاکار جس کا تھا انتظار کراچی میں اے ایس ایف ہاؤسنگ کی کراندازی ڈیکٹر جنرل ائرپورٹ سیکرٹی فورس بیجر جنرل سویل احمد خان نے ہیڈ کوارٹرز میں ریسٹرڈ ممبران کے پرائٹو گیگ امپورٹریس کراندازی کر دی ان کا کہنا تھا کہ اے ایس ایف ہاؤسنگ منصوبے کو تین مرلوں میں تقسیم کیا گیا تمام ممبران اپنے پروجیٹ کے مطابق مستفید ہوں گے اے ایس ایف ملازمین کے لیے بھی مختلف اسکیمیں لا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو آپریشنلی طاقتور کیا ہے اور اس کے بعد جو بہت ضروری کام ہے جو کہ فورس کا مرال اوپر رکھنے کے لیے اس میں آپ کو ویلفیر کے پروجیکٹس اگر آپ نہیں کریں گے آپ انسینٹیو نہیں دیں گے تو آپ کی فورس کا مرال جو ہے وہ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتا میجر جنرل سویل احمد خان کا کہنا تھا کہ اے ایس ایف کو جدید ہتھیار آلات اور بکتر بند گاڑیوں سے لیس کیا گیا ہے ملک کے تمام ائرپورٹس مکمل طور پر محفوظ ہیں آئندہ چند روز میں ائرپورٹس کو عالمی انٹرگریٹیڈ ڈزام سے مزین کیا جائے گا اب تک ہونے والے کاموں سے مطمئن ہوں ان کا کہنا تھا کہ پچیس سال سے زائد سروس والے ملازمین کو جلد ہاؤسنگ سکیم کی فائلیں مل جائیں گی اور ملازمین کو رنگ کے حساب سے پلائٹ بھی دیے جائیں گے کامیر ایمن جایوز جون کے ساتھ نانا خالد محمود 92 نیوز کاراچی